دیکھیں عمران خان صاحب کو ابھی بھی میں کہوں گی دیکھیں یہ زائچہ انہیں اس کے بارہ گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹویلو ہاؤسز ہوتے ہیں زائچہ کے اندر اور میں نے زندگی میں انیلیسز کیا ہے بارہ ہی کردار ہیں بارہ ہی سٹوریز ہیں اور بارہ ہی مزاج ہیں پلاول کا بھی نہیں ہے مریم کا بھی نہیں ہے مونس الہی کا بھی نہیں ہے تو پھر سانو پہا دےو سانو وزیراعظم عمران خان کا بھی نہیں ہے تو کس کا ہے کنفیوجن ختم ہو جائے گا بیفور جون انشاءاللہ اسی طرح مریم نواز بھی ہیں جس طرح وہ اپنے والد کے لیے تھوڑے سے ابھی شوش آئی ہے ابھی مریم کو دو ہزار پچیس تک ویٹ کرنا پڑے گا اپنی ٹرن کے لیے جو ہے ابھی ان کا ستارہ نہیں ہے یہ میرے خیال ہے کہ اس وقت جتنے سوال لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں شاید ہی کسی سے پوچھنا چاہتے ہوں گے سوالات کی تعداد سامیہ جی اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ نیاری کون سا پوچھیں یا کون سا نا پوچھیں کیونکہ میرے خیال ہے اس وقت موسٹ وانٹڈ جو پاسیلٹی ہے پاکستان کی وہ سامیہ خانہ یہ بتائیے لوگ تو سوال پوچھنے کے لیے کشتیوں پر نکل پڑے ہیں سامیہ آوستہ ویہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں اس لیے شدید ڈپریشن میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونا والا ہے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جو آگے کا حال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کاشک کیونکہ ماشاء اللہ آپ کی کپنی ویووشپ ہے اور میں کہنا چاہوں گے کہ پاکستان میں میں نے بڑی محنت کی ہے اس علم کو سائنس کی طرح منوانے میں غیب کا علم بالکل نہیں ہے یہ ستاروں سے اندازے لگایا جاتے ہیں اور جو ہے اس کو ستاروں کی آپ اوپر زبچالے بدلتی ہیں تو صرف ان کو میں ان کی لائنگویج کو پرسیو کرتی ہوں لیکن غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے جو اس سال جو اپنے نظارہ دیکھا مجھے سچ مچ کہاں پتا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا میں تو ستاروں کی لائنگویج میں بتا چکی تھی خان صاحب کا انیس جنوری دو ہزار بائیس سے مشکل وقت شروع ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب اور آپ ہمارے پروگرام میں بھی بتا کے گئے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنا ایک ایک فیصلہ بہت سو سمجھ کے لیں کیونکہ ان کی ساکھ ڈیمیج ہونے کا بے انتہا خطرہ موجود ہے اور ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے سر یہ ٹائم ختم ہوتا ہے خان صاحب کے اوپر سے سیونٹینٹھ میں دو ہزار تہیس ایک ہوتا ہے جب آپ کا برا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جیسے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے میں کہتی تھی سر ستی میں ہیں ان کو ہر فیصلہ بہت سوچ کے لیے نہ چاہیے ورنہا مائنس ون ہو جائیں گے لیکن نون لگ اپنی مدد پوری کرے گی اور ہوا ہوا ویسے ہوا اور یہ بھی پیشگوئی آن اے موجود ہے میں کوئی جھوٹا ریکارڈ نہیں بنا رہی نہیں آس کی تاریخ ہی ہم کریں گے ہم بتائیں گے کہ سائما جی کی جو پردیکشن کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی ٹاپ پہ ہے بلکہ ٹاپ ہے بلکہ شکریہ کاشی لیکن ایک تو اسے غلط گا لکی تھی سی میرنا تو اسے کیا اسی دوزا آربائی دے انڈ تے تیرا استاد باندر بان جائے گا تو غلط تو کوئی نہیں ہوئی ہے چمپینزی تو تھوڑے تھوڑے لگتا ہے موسٹلی جو کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں ان کے پروبلمز کیا ہیں وہ آپ سے آکے کیا ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا میرے ساتھ یہ ہے دیکھی کاشی میرا گیس ہے ہاں جی ہاں جی دیماغی پروبیم یعنی دل کے مسائل بھی ہوتے ہیں وہ لکھ اسی سے ہے دیکھیں یہ زائچہ انہیں اس کے بارہ گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹویلو ہاؤسز ہوتے ہیں زائچہ کے اندر اور میں نے زندگی میں انالیسز کیا ہے بارہ ہی کردار ہیں بارہ ہی سٹوریز ہیں اور بارہ ہی مزاج ہیں صرف جو ہے نا کریکٹرز بدل دیئے گئے کیونکہ میں دو ہزار نو سے لوگوں کو پڑھ رہی ہوں اور میں کلیم کر سکتی ہوں کہ میں نو سے نہیں نو سے تو ٹی وی پہ ہوں میں نائنٹی نائنٹی ایٹ سے پڑھ رہی ہوں لوگوں کے دو ہزار تئیس میں عمران خان کہاں ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کو ابھی بھی میں کہوں گی کہ سترہ میں دو ہزار تئیس تک ابھی بھی ان پر خطرہ آتا ہے سترہ میں دو ہزار تئیس تک تو الیکشن نہیں ہوتا مجھے تو جون کے بعد الیکشن نظر آتا ہے مجھے جون کے بعد نواز شریف کا کم بیک بھی نظر آتا ہے نواز شریف صاحب کا کم بیک آپ کو جون کے بعد نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہوگا یہ بڑے بڑے بگ جائنٹس جو ہیں اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے ہاں جی شہباز شریف یا نواز شریف نہیں شہباز شریف کا ستارہ ابھی بھی ابھی بھی ہے جون میں نواز شریف آ بھی جاتے ہیں تو لیڈ یا وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں مجھے اس سے لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف ابھی بھی لائم لائٹ میں سامنے نہیں مجھے آتے ایک آشف ایک اور بات ہے کہ جو شہباز شریف نے کام کیا ہے پنجاب میں دیکھا جو حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا وہ کسی پولیٹیشن نے نہیں کیا واہ واہ ان پہ الزام آتا ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے I don't care شدادے چیتے جو سچ بات ہے وہ یہ ہے ایسے لیڈر چاہیے ہمیں جو ملک کو شہروں کو ہمارے سببز کو ہمارے گاؤں کو ترقی دے مریم نواز بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جیسے مونس اللہی کو میں کہتا ہوں کہ ان کا سیاسی نہ ویجن ہے نہ ان کا ذائچہ ان کو سیاست میں جانے کی انڈیکیشن کرتا ہے اسی طرح مریم نواز بھی جس طرح وہ اپنے والد کے لیے تھوڑے سیاست شوش آئی ہے ابھی مریم کو دو ہزار پچیس تک ویٹ کرنا پڑے گا اپنی ٹرن کے لیے جو ہے ابھی ان کا ستارہ نہیں یہ میرے خیال ہے سفدر صاحب کے اوپر بہت بجلی گرے گی یہ بات سن کے اور اسی طرح جو ہے جو مونس اللہی ہیں ان کا بھی جو سیاسی ستارہ وہ ڈاؤن ہے بہت بڑا سوال سامیہ جی بتا دیجئے اللہ مالک بلاول بھٹو زرداری کہاں ہے بلاول دیکھیں دو ہزار تہیس میں اچھا سوال آج کل تے واشنگٹن ہے ابھی تو وہ لائم لائٹ میں رہیں گے جو ہے ابھی وہ رہیں گے لائم لائٹ میں لیکن ان کا بہت لمبا سیاسی کریئر نہیں ہوگا بلاول کا بھی نہیں ہے مریم کا بھی نہیں ہے مونس الہی کا بھی نہیں ہے تو پھر سانو میاں دے ہو سانو وزیراعظم امران خران کا بھی نہیں ہے تو کس کا ہے کنفیجن ختم ہو جائے گا بفور جون انشاءاللہ باچی سارے نو ویم پا کے آپ کہنے نا شفٹ ہو جاندی بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے تین چار ہی مسئلے کیا؟ نناندہ بیاں میرا حامد کسی ہو رہا رہا تلسے نہیں میندہ بھابی کو آپ نے کبھی یہ موقع دیا کیا؟ میرا خوان کی ہوتا نہیں دیکھتا میں نے تقریباً چھپن برس چوبیس میں گزارے دس سال کی عمر سے میں کام میں ہوں اللہ کی شاد ہے میں نے جو کچھ بھی کیا نہ بھابی کو پتہ چلنے دیا اے اس سچی ترین بات پہ ملتے ہیں بریک کے بعد قیمہ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا ملتے ہیں ملتے ہیں جیدو نازلین جیدو نازلین راج کپور صاحب دا شو مین راج کپور واقعی اگر آپ کو کسی فلم میں کاس کر لیتے تو آپ کی چوئس کیا ہوتی؟ کہ آپ ان میں سے کس فلم میں کام کرنا پسند فرماتے؟ اچھا اوپشن نمبر ون بابی اوپشن نمبر ٹو پریم روک اوپشن نمبر ٹری ہنہ اوپشن نمبر پور ستیم شیوام سندرم کاش میری قسمت ایسی ہوتی ہنہ اوپشن نمبر